سیال کورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر تھانا سمڈے آل میں پولیس تشدد سے ہلاک ہونے والے بشیر مسیح کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ آ گئی ہے اور اس ریپورٹ میں ثابت ہو چکا ہے کہ ایسا ہی مرتزہ گھومن اور کانسٹیبل عظمت نے تشدد کر کے بشیر مسیح کو ہلاک کیا معروف سیاسی اور سماجی رہنمہ تارک سراج آدھری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پولیس نے تھانا سمڈے آل میں ایک معصوم مسیحی پر جبر اور ظلم کی انتہا کر دی ہے جس سے بشیر مسیح موقع پر ہلاک ہو گیا اقلیتوں کو بے سہارا اور بے یار و مددکار سمجھتے والوں کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ خدا کی لاتھی بے آواز ہے ظلم اور تشہدد کرنے والے پکڑ سے بچ نہیں سکتے پی ٹی آئی اقلیتی ونگ سمڈیال کے صدر تارک تباسب چرچ آف پاکستان کے سیکرٹری شہزاد خورم ریاض بھٹی آصف نازف پی ٹی آئی اقلیتی ونگ مرکز کے نائب صدر جون محبوب پاکستان مسیح تہری کے ویداری کے چیرمند عادل گوری نے لوہکین سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈی پی او سیال کورٹ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بشیر مسیح کے لوہکین کو انصاف دلانے کے لیے ہر طرح کے سپورٹ کرنے کی اندھانی کروا کر انصاف کو تقویت دی ہے بشیر مسیح کے قاتلوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جانا چاہیے پریسٹین لائرز اسوسییشن ان پاکستان کے شیرمن ایمینل نواب مانی ایڈوکیٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ مکتول بشیر مسیح کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ثابت ہو چکا ہے کہ تھانا سمریال کے پولیس اہلکاروں نے تشدد کر کے اسے ہلاک کیا اور پانچ بچوں کو بے آسکرہ بے یاروں مدد کر دیا ہے ایسے ظالموں کو گڑی سے گڑی سزا ملنی چاہیے موسیقی